میں نے بیس سوال کیے انہوں نے جواب نہیں دیا میں نے تیس سوال کیے لاہور میں انہوں نے جواب نہیں دیا آج صرف مزدوروں کے سامنے صرف تین سوال کرتا ہوں میرا پہلا سوال یہ ہے کیا نواز شریف صاحب آپ آصف زرداری کے خلاف میمو گیٹ میں کوٹ پہن کر وکیل بن کر آپ نے پٹیشن ڈائر نہیں کی اس وقت وہ سچ تھا اس وقت وہ سارے غدار اور ملک دشمن تھے اور سپریم کورٹ میں آج بھی یہ درخواست موجود ہے نمبر دو میرا سوال یہ ہے آپ نے کھٹمنڈو نیپال میں جو نرندر مودی سے ملاقات کی ایک ملاقات جمالی صاحب نے بھی امریکن سے کی تھی اور فارغ ہو گئے جو ملاقات آپ نے کھٹمنڈو میں نرندر مودی سے کی کیا اس کا حال احوال جو ایک گھنٹے سے زیادہ خفیہ ملاقات تھی فارن آفس کو بتایا کسی پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو بتایا اور اب یہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں پاکستان کے ادار عظیم ادار نواز شریف صاحب آپ کی بھول ہو چکی ہے آپ کو غلط لوگ بتا رہے ہیں یہ منظم ہیں آرگنائز ہیں ڈسپلن ہیں اور ڈیلیوری ہیں ان کی یہ آپ کی طرح نہیں کہ ایک سال تک آپ کا فون وہاں بند رہا اور دس مہینے تک مریم صاحبہ کے سگنل نہیں چلتے رہے یہ پاکستان کی وہ عظیم فوج ہے جو ٹڈی دل میں جاتی ہے جو سلاب میں جاتی ہے جو کرونا میں آتی ہے جو کوئی پاکستان پہ مسیبت ڈھلے یہی نہیں بلکہ ہر روز بلوچستان میں ایک دو ہمارے عظیم جوان جانے دیتے ہیں اس پاکستان کی سلامتی کی خاطر اور ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہیں دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے اس ملک میں جو پاک فوج کا دشمن ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے اور لاسٹ کوئسچن میں یہی کرنا چاہتا ہوں مریم صاحبہ کو میں نے کہا انہوں نے پھر میرے ساتھ کوئی سوال اور جواب نہیں کیے میں بھی خموش ہوں میں نے ان سے وعدہ کہا تھا کہ وہ خاتون ہیں خاتون کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ایک عورت ذات کا ہم احترام نہ کریں بے شک آپ سے کتنا اختلاف کیوں نہ ہو ورنہ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ ایک سال کیوں بند رکھا اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو وہاں فون بوائیا کیے وہ کس کی اجازت سے آپ لاہور نیپ میں فون استعمال کر رہے تھے آپ لاہور نیپ کے آفس میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دس مہینے اس لیے فون نہیں کیا ٹویٹ نہیں کیا کہ آپ کا خیال تھا کہ شایر آپ کو باہر جانے کی اجازت مل جائے اور ایک بات میں بلکل فریش قوم کو بتانا چاہتا ہوں عمران خان جس کا نام ہے وہ اسمبلی توڑ دے گا ان کو این آروں کسی قیمت پر نہیں دے گا کسی قیمت پر نہیں دے گا یہ اس کا فیصلہ ہے کہ چوروں ڈاکووں لٹیروں بیمانوں کرپ ڈسانس سلگش اور وہ لوگ جنہوں نے اس خزانے سے لوٹ کر غیر ملکی خزانے بھرے ہیں وہ اسمبلی توڑ دے گا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور انشاءاللہ تعالی عمران خان پاکستان میں پانچ سال پورے کرے گا موسیقی